بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ حریت سے ہوں گے جی تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی آسان اور بہت مزیدار انڈا پراتھا کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف تو میں نے ایک سے ڈیٹھ کپ جو ہے وہ میدہ لے لیا دھنیا کاٹ لیا دو عدد میں نے سبز مرچے کاٹ لیا ایک چھوٹی پیاز لے کے اس کو میں نے چوب کر لیا ایک ادد چھوٹا ٹماٹر لے لیا اور اس کو بھی میں نے کاٹ لیا اس کے بھیج آپ نے نکال دینے ہیں ہسوز آئے کا نمک تقریباً ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں حلدی ڈالوں گی اور ایک چمچ میں اس میں سورہ مرچے ڈالوں گی سوکھا دنیا میں نے گرینڈ کر لیا تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں اس میں سوکھا دنیا ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون میں اس میں کالی مرچ ڈالوں گی اس کو بھی میں نے گرینڈ کر لیا میتھی آپ نے لے لینی ہے آپ کو کسی بھی شعب سے میتھی مل جائے گی یہ دیکھیں اس سے ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا تین عدد میں نے انڈے لے لیا کوکنگ آئل میں اس کو بنانے میں استعمال کروں گی تو اب ہم میدے کی ڈو بنا لیں گے پراٹھے کے لیے اس میں آپ کوکنگ آئل جو ہے وہ ڈال دیں دو ٹیبل سپون یا تین ٹیبل سپون تھوڑا سا نمک جی تو کوکنگ آئل اور نمک کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ اس کو بنا لیں جی تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طرح سے گون لینے اور تقریباً پندرہ منٹ آپ نے اس کو دھام کے رکھ دینے تھوڑا سا کوکنگ آئل اوپر لگا دیں پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو مزید گون لیں گے جی تو ہماری 15 منٹس جو ہیں وہ کمپیٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ایسے بن گئی ہے اب ہم اس کو مزید گون لیں گے تھوڑا سا پانی لگا لیں گے ڈوڑ ریڈی ہے جی تو میں نے اس کو دوسرے برتر میں نکال لیا اس کے بعد میں کوکنگ آئل لگاؤں گی اچھے طریقے سے آپ کوکنگ آئل لگا لیں اور تقریبا 25 سے 30 منٹ کے لیے آپ اس کو فریج میں راکھ دیں اور اس کے بعد ہم پراتھے بنائیں گے جی تو اب ہم اپنا انڈوں والا مسالہ تیار کر لیتے ہیں جی تو اب ہم اپنا مسالہ تیار کر لیتے ہیں نمک سورہ مرچیں حلدی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون دھنیا ہاف ٹیبل سپون کالی مرچیں ٹماٹر میتھی پیاس سبز میچیں سبز دھنیا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہی تو ہماری ڈو جو ہے وہ تیار ہے اب ہم پراتھے بنائیں گے اسے جی تو پراتھے بنانے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ہمارے پیڑے جو ہیں وہ بان چکے ہیں اب ہم پراتھا بنانے کا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں جی تو تھوڑا سا ویڈ فلور ہم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ان کو بیل لینا ہے جی تو ہم نے اس کو بیل لیے اب ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر آئل لگا دینا ہے اب ہم اس کی پٹیاں کٹ لیں گے اس طرح سے جی تو اب ہم اس کو ایسے اٹھا لیں گے اس کو ہم دوبارہ سے پیڑا بنا کے اس کو ہم بیل لیں گے اب ہم اپنے توے کے اوپر آئل لگا لیں گے پراتھا ڈالنے سے پہلے اس طریقے سے اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اس کی سائٹ چینج کرنے سے پہلے اس کے اوپر مزید آئل لگائیں گے آپ گھی یا بٹر بھی یوز کر سکتی ہیں تو اب ہم اپنے پراتھے کی سائٹ چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ نے اپنا فلیم جو ہے اس کو میڈیم رکھنے اس طریقے سے آپ اس کو پکا لیں سائٹ پکا چکے ہیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم اس کی دوسری سائٹ بھی پکا لیں گے جی تو یہ سائٹ بھی ہماری تقریباً ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنے تو ہم نے جو انڈے کا اپنا مکسر بنا کے رکھا تھا اب ہم وہ پراتھے کے پر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی ہم نے اپنے پراتھے کی سائٹ چینج کر لی ہے اس کو ہمیں ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے پکائیں گے اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے ہمارا پراتھا ریڈی ہے جی تو مزیدار سا ایک پراتھا ریڈی ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پساند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ